اسلام علیکم فرنس ویلکم بیک ونس اگین فرنس آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں اے ایم پی کے کچھ ایررز کے بارے میں جو زیادہ تر ایکٹڈ ہوتے ہیں آپ کی ویب سائٹ کی ایسیو کے اوپر اس میں زیادہ تر جو ایررز ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں پیج لوڈنگ کے بارے میں اگر آپ نے اے ایم پی جو ہے انسٹال کیا ہوا ہے تو آپ کی جو پیجز کی سپیڈ ہے وہ اچھی تو ہوگی لیکن بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو ویب سائٹ کے پیجز ہوتے ہیں وہ اوپن ہی نہیں ہوتے ہیں ٹھیک ہے جس کی وجہ سے آپ کی ویب سائٹ کے اوپر جو بھی بندہ وزسٹر آتا ہے وہ وہاں سے ہی موگ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے ہوم پیج اوپن ہوگا لیکن اس کے جو پیجز ہیں وہ اوپن نہیں ہوں گے اور ساتھ میں جو ہے آپ کو جو گوگل سرچ کنسول ہے اس میں بھی کچھ ایررز ملیں گے دیکھ انہیں کو کہ آپ کی جو ویب سائٹ ہے وہ نہ تو انڈیکس ہوگی اور آپ کی جو ویب سائٹ کے یو آرلز ہیں وہ رینک نہیں کریں گے تو چلیئے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ بتاتا ہوں کہ آپ نے ان کو کیسے ان ایررز کو ختم کرنا ہے اور ان کو سٹیپ بائی سٹیپ ہم نے کیسے فالو کرنا ہے تو چلیئے چلتے ہیں اپنے لیپ ٹاپ کی سکرین پر اور میں آپ کو وہاں پر بتاتا ہوں کہ آپ نے کیسے کیسے ان کا جو ہے سیٹ اپ کرنا ہے اور انہیں جو مین مین چیزیں ہیں وہ کون سی ہیں ویلکم بیک ونس اگین تو فرنز ہم آ چکے ہیں اپنے لیپ ٹاپ کی سکرین کے اوپر اور آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں میری جو ویب سائٹ ہے یہاں پر اوپن ہے اور اس کا جو ہوم پیج ہے یہاں پر کھلا ہوا ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم جائیں گے پوسٹ کے اندر آپ نے اپنی جو ہے ویب سائٹ کو ایسے اوپن کرنا ہے اس کی پوسٹ کے اوپر چلے جانا ہے اب جو ہے آپ نے یہاں پر دیکھنا ہے کہ جو بھی آپ کی جو پوسٹ ہے جو اوپن نہیں ہو رہی ہے جو آپ کی جو ویب سائٹ ہے جس کے یوریلز میں ایشو ہے آپ نے وہ والا جو پیج ہے اسے یہاں پر فائنٹ کرنا ہے وہ والی جو پوسٹ ہے اسے یہاں پر اوپن کرنا ہے ٹھیک ہے تو میں جو ہے ڈائریکٹ یہاں سے کھول لیتا ہوں اپنیاں پر ہی پوسٹ جس میں جو ہے ایرر ہے تو یہاں پر دیکھیں ہمیری ایک پوسٹ ہے اس میں جو ہے کچھ ایڈرز یہاں پہ شروع ہو رہے ہیں اسے جو ہے میں یہاں سے کوپی کروں گا کوپی کرنے کے بعد میں جاؤں گا اپنے سرچ کنسول کے اندر اور یہاں پہ جو ہے اس کو میں پیسٹ کر کے اس کو جو ہے یہاں پہ میں سرچ کروں گا ٹھیک ہے تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں URL is on google but have issue تو issue کیا ہے کہ یہ اس کا جو ہے پیج AMP کے اوپر نہیں ہے ٹھیک ہے اب ہم نے جو ہے اس کو یہاں سے اپن کرنا ہے اور یہاں پہ دیکھیں تو اس کا جو ہے URL بھی یہاں پہ شروع ہو رہا ہے reference AMP URL is not an AMP ٹھیک ہے تو یہ جو ہے اس کا issue آ رہا ہے اب جو ہے ہم اس پیج کو موبائل کے اندر اپن کریں گے ٹھیک ہے اب جو ہے ہم چلتے ہیں اپنی موبائل سکرین پہ ٹھیک ہے اور موبائل کے اندر جو ہے اسے یہاں سے اپن کرتے ہیں تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم آج اپنے موبائل سکرین کے اوپر اور اب جو ہے ہم اسی پیج کو یہاں پہ لوڈ کر کے دیکھیں گے کہ یہ جو پیج ہے یہاں پہ اپن ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے چلتے ہیں اسی پوسٹ کے اوپر جس کو ہم نے اپن کرنا ہے اور جس کو ہم نے یہاں پہ سر کنسول کے اندر ٹریک کیا ہے ٹھیک ہے انسپیکٹی اوارل کے اوپر دوبارہ چلتے ہیں اور آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ والی پوسٹ ہے تو اسی پوسٹ کو ہم نے اپن کرنا ہے اپنے موبائل کے اوپر تو جیسا کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ہم آجکے ہیں اسی سیم پوسٹ کے اوپر آپ اسے جو ہے ہم یہاں پہ اوپن کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو جیسا کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ جو پوسٹ ہے یہاں پہ اوپن نہیں ہو رہی ہے ری لوڈ ہو رہی ہے لیکن جو پیج ہے وہ اوپن نہیں ہو رہا ہے ٹھیک ہے اور آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہی ایشو یہاں پر بھی ہو رہا ہے کہ یو آرل اس آن گوگل بیٹ ہے ایشو آن ای ایم بی پیجز ٹھیک ہے اب آپ نے دیکھ لیا کہ یہ جو پیج ہے اب یہاں پہ اوپن نہیں ہو رہا ہے چلی اب اس کے سلوشن کے بارے میں بات کر لیتے ہیں کہ اس کو ہم نے صحیح کیسے کرنا ہے اور ہم جو ہے اپنے موائل سکرین جہاں سے کرتے ہیں بند اور چلتے ہیں دوبارہ لیپ ٹاپ کے اوپر جی تو فرینز دوبارہ سے ہم آ جو گئے ہیں اپنے لیپ ٹاپ سکرین کے اوپر اور اب جو ہے ہم نے جانا ہے اس ایشو کے بارے میں بات کرنی ہے کہ یہ ایشو آخر ہوتا کیوں ہے اور اب ہم نے اسے ٹھیک کیسے کرنا ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے آپ نے چلے جانا ہے اپنے ای 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 پی جو آپ نے انسٹال کیا ہوا ہے اس کی اوپر یہاں سے آپ نے ای 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 پی کے اوپر کلک کرنا ہے ای 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 پی آپ نے یہاں سے سیلیکٹ کرنے کے بعد چلے جانا ہے اس کی سیٹنگ کے اوپر ٹھیک ہے giہاں پہ جو سیٹنگ ہے ٹھیک ہے اس کی اوپر آپ نے یہاں سے چلے جانا ہے اور یہاں پہ جو ہے آپ کو جو ہے ایک option ملے گا اور ویب virtual کا ٹھیک ہے ڈیو آپشن ہے ٹھیک ہے آپ نے اس کے اوپر کرنا ہے کلک ٹھیک ہے کلک کرنے کے بعد اسے جو ہے یہاں سے انسٹال کر لینا ہے ٹھیک ہے اب میں نے جو ہے آپ یہاں میں دیکھ سکتے ہیں میں نے یہاں سے اسے انسٹال کیا ہوا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے جو ہے اسے یہاں سے انسٹال کر لینا ہے انسٹال کرنے کے بعد آ جانا ہے اسکور ویب برچول کے اوپر تو آپ یہاں میں دیکھ سکتے ہیں میں نے جو ہے اس کو یہاں سے انسٹال کیا ہوا ہے تو آپ نے جو ہے اسے یہاں سے انسٹال کر لینا ہے ٹھیک ہے انسٹال کر لینا کرنے کے بعد آپ نے اس کے اوپر آ جانا ہے اس کے اوپر یہاں سے کلپ کرنا ہے اور ڈائریکٹ آپ جو ہے آ جائیں گے اسی پلگ ان کے اوپر ٹھیک ہے سب سے پہلے جو ہے آپ نے اس کی جو ایمیج کی جو سیٹنگ ہے وہ یہاں سے آپ نے اسیم ایزیز رکھنی ہے جو آٹومیٹک ریکمینڈی ہے وہ یہاں سے کرنا ہے اس کے بعد جو ہے اس کے جو اوپشن ہے اس کے یہاں سے جو ہے آپ نے دیکھ لینا ہے کہ جو یو آرلز ہیں ٹوٹلی یہاں پہ سب میٹ ہیں ٹھیک ہے ٹوٹل دیکھ سکتے ہیں اور ان پروسس اور جو ہے بھاکی بھی ٹوٹلی یہاں پہ جو ہے ان پروسس ہونے چاہیے دوسرا اوپشن تیسرا آپ نے یہاں پہ جو ہے سی ایس ایس کے اوپر جانا ہے سی ایس ایس کے اوپر جانے کے بعد یہ جو پہلا اوپشن ہے اسے آپ نے یہاں سے بند کر دینا ہے ٹھیک ہے بند کرنا ہے دوسرا جو اوپشن ہے اسے آپ نے یہاں سے اوپن رکھنا ہے اس کے بعد چوتھے آپشن میں جانا ہے جواس سکرپٹ کے اوپر اور اسے جو ہے آپ نے پی ایچ پی جو ہے میتھرڈ اسے یہاں پہ جو ریکمینڈ ہے اسے آپ نے یہاں سے رہنے دینا ہے ٹھیک ہے اس کے پاس جو ہے آپ نے جانا ہے اس کے کیش کے اوپر ٹھیک ہے کیش آپ یہاں پہ دیکھیں گے تو یہاں پہ جو ہے کیش کلیئر کا آپشن ہے سب سے پہلے کر دینا ہے ٹھیک ہے کلیئر کیش کرنے کے بعد تو آپ نے جانا ہے اس کے ایڈوانس کے اوپر ٹھیک ہے ایڈوانس کے اوپر جا کے آپ نے یہ جو اپشن ہے سارے یہاں پہ کنگ کرنے کے بعد اب ہم جو ہے اس کا جو ایشو ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ یہ ایشو ہے وہ کیا ہے اور اس کو حملے کہا کہ کیسے اس کو ختم کرنا ہے ٹیک ہے تو ایشو healthcare کے یہ ہے کہ آپ کے یہاں پہ جو کیش کا آپشن ہے اس کو آپ نے سب سے پہلے تو یہاں پہ کلیر کرنا ہے ٹھیک ہے ایسے کلیر کر لینا ہے کلیر کرنے کے بعد یہاں پہ جو ہے اس کو دوبارہ سے آپ نے اسی کے اوپر دوبارہ سے چلے جانا ہے کلیر کرنے کے بعد اب جو ہے ہم نے اس کو یہاں سے بند کر دینا ہے ٹھیک ہے بس یہاں سے اس کو آپ نے جو ہے آف کرنا ہے آف کرنے کے بعد اس کو یہاں پہ سیف کر دینا ہے بس اور کچھ بھی نہیں کرنا ہے صرف اس والے جو آپشن ہے کیش والے کو آپ نے یہاں سے ڈیسیبل کر دینا ہے ٹھیک ہے ڈیسیبل کرنے کے بعد اب جو ہے ہم اس کو اپنے جو ہے یو ایل کو آپ یہاں پہ دوبارہ ٹیسٹ کرتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو ایشو ہے وہ یہاں پہ ریزول ہوا ہے کی نہیں تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ہمارا جو ایشو ہے وہ یہاں سے ریزول ہو چکا ہے ٹھیک ہے اور آپ جو ہے آپ جائیں گے اگر اس کی ایم پی کے اوپر تو آپ یہاں پہ دیکھیں گے تو اس کا جو ہے اب مین جو اریجنل یو آرل ہے وہ یہاں پہ شو ہو رہا ہے ٹھیک ہے پہلے کیا تھا پہلے یہاں پہ ایم پی آرہا تھا لیکن اب کیا ہے اب یہاں پہ ایم پی ہٹ چکا ہے اور ڈریکٹ جو ہے یہ یہاں سے لیکن جو آپ کی جو ایم پی یہاں پہ شو ہوں گے انڈ میں وہ آپ کی شو نہیں ہو گئے ٹھیک ہے وہ آپ اس کی سیٹنگ سے کر سکتے ہیں لیکن جو ہماری ویب سائٹ میں جو ایشوز آ رہے تھے وہ سارے اس کیش کی وجہ سے تھے ٹھیک ہے اب ہم دوبارہ چلتے ہیں اپنی موبائل کے اوپر اگر ایک دفعہ سے دوبارہ چیک کرتے ہیں اسی پیج کے اوپر کہ اب جو ہے وہ پیج لوڈ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا چلیے چلتے ہیں اپنے موبائل سکرین پہ جی تو پرنز ہم آ چکے ہیں سائٹ پہ اپنے جو موبائل سکرین ہے اس کے اوپر اب ہم جو ہے جائیں گے اسی پوسٹ کے اوپر جو پہلے ہم نے یہاں پہ جو ہے اس کو ہم نے انسپیکٹ کیا تھا اور جس کے اوپر ایرر آ رہا تھا ٹھیک ہے اسی پوسٹ کے اوپر ہم جائیں گے اور اس کو وہاں بسے جو ہے اوپن کریں گے کہ دیکھیں گے کہ وہ جو ہے وہاں سے اوپن ہو رہی ہے یا نہیں تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ جو پوسٹ ہے جہاں سے اوپن ہو رہی ہے اور اس کا جو ہے ایررز تھا وہ ری ڈیریکشن والا وہ اب یہاں پہ نہیں آ رہا ہے اور اب جو ہے یہ پوسٹ ایزیلی اوپن ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے جو ہے آپ نے اپنی جو ایم پی کے ایررز ہیں اسے آپ یہاں پہ ٹھیک کر سکتے ہیں ایزیلی اور اپنی ویب سائٹ کو آپ جو ہے رینک کروا سکتے ہیں تو امید ہے ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں تو چلیے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نیو ٹوپک کے ساتھ تب تک کیلئے اللہ حافظ